بسم اللہ الرحمن الرحیم فارم کے اندر بھی ہیں ان کے اندر بہت سارے سیل بھی ہو جاتے ہیں پہلے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نئے بھی کچھ آئے ہوئے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں اس لئے میرا الحمدللہ ذاتی اپنا فارم ہے اس لئے آپ ان کی بار بار یہ ویڈیو پرانے بھی آتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے بعد یہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ وائٹ چکور بھی پڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہر قسم کے جو تیتر ہیں میرے پاس موجود ہیں جس بھائی کو بھی جتنے بھی چاہیے ہو جو بھی چاہیے ہو تو الحمدللہ مل جائیں گے اور آپ کو جو ہے میں ان کی ایک ایکی قریب قریب کی ویڈیو دکھاتا ہوں ساب سے پہلے جو ہے جی یہ ماشاءاللہ آپ کو وائٹ چکور دکھا رہا ہوں یہ وائٹ چکور ہیں بریڈر پہ آ رہے ہیں جس بھائی کو بھی چاہیے ہو تو یہ الحمدللہ مل جائے گا انڈو بچوں والا جوڑا ہے بریڈر ہے اور ازاد گھومنے والا ہے وائٹ چکور یہ الحمدللہ وائٹ چکور ہیں جی اس کے بعد یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بٹیر دو چنگی بٹیر مہدائیں اور ایک چنگا بٹیر ہے اور ایک دیسی بٹیر ہے اور اس کے بعد آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بھی چنگا بٹیر ہے یہ بھی چنگا بٹیر ہے یہ بھی چنگا اور ہو بھی یہ میرے پاس چار چنگیں الحمدللہ بہت ہی زیادہ بولتے ہیں بہت ہی زیادہ تو اس کے بعد یہ میرے پاس دکھنی ایرانی کا میل آیا ہوا ہے فائٹر کا بچہ ہے بہت ہی عالی سیز کا ہے سیٹی پہ بھی بولنا اس نے شروع کیا ہوا ہے بہت ہی عالی دیتا رہے ہیں تو اس کو ابھی تو مشکل ہی بولے گا زیادہ نہیں بولتا کسے کسے ٹیم سیٹی پہ بولنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیسی ہے میرا یہ بھی سیٹی پہ بولتا ہے مستیاں بھی کرتا ہے پہلے تو بہت غلط ہو گیا تھا اس سے سوکڑا شروع ہو گیا تھا الحمدلہ بھی جو ہے بلکل سوکڑا اس کا فریش ہو چکا ہے بہت ہی عالی سیز کا بہت ہی دوردست طاقتور اور فریش بن چکا ہے اور بولتا بھی ہے سیٹی پہ ابھی بولتا ہے اور اس سے زیادہ بھی بولنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد ہے جی یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے ہاں وائٹ ہے میل ہے ہاتھوں سے بھی لڑتا ہے عزاز بھی گھومتا ہے یہ ابھی نہیں بولا سیٹی کے اوپر اور اس کے بعد یہ میرے پاس کھڑا ہوا ہے جی بوس کا سلور چھیک ہے جس بھائی کو یہ والا چاہیے ہو تو یہ والا بھی مل جائے گا بوس کا سلور ہے جی بہت ہی پیارا تیتر ہے اور اس کو میں نے ذاتی طور کلر کیا سیٹی پہ بھی بولنا شروع ہو چکا تھا آج میں نے اس کو کلر کیا ہے یہ اس کا کلر جب خوشک ہو جائے گا پھر پتا چلے گا بہت کتنا ہی خوبصورہ تیتر ہے تو اس کے بعد یہ میرے پاس پٹھا ہے جی وائٹوں کا پٹھا ہے وائٹ نہیں ہوا دو چار پر جو ہیں ہلکہ ہلکہ وائٹ نکالے ہیں نوک وائٹ ہے سیٹی پہ یہ بھی لگ چکا ہے یہ بھی بولنا شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے جی یہ مشانلہ چیک کریں یہ ہے جی میرے پاس تیتر گانگس تیتر ہے جی فل بڑے سیز کا لکہ تیتر ہے مستول ہے دکنی ایرانی مسی کا مالک کے ساتھ لڑائی بھی کرتا ہے اور ازاد بھی گھومتا ہے تو جس بھائی کو یہ والا چاہیے ہو تو یہ والا بھی مل جائے گا اس کے بعد یہ والا پڑا ہوا ہے یہ نیا آیا ہوا ہے میرے پاس اور اس کے بعد یہ بھی پڑا ہوا ہے میرے پاس چیک کر لیں بلیک تیتر یہ بھی پڑا ہوا ہے تیتر بہت اچھی ہیں ان کا جو سیزن ہے وہ ہو چکا ہے آؤٹ قرید کر رہے ہیں قرید کے اندر جو ہے تیتر بولتے بہت کام ہیں یہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں کتنے پار گیرے ہوئے ہیں اور دوسروں کو تو میں نے صاف کی ہے اس کو ابھی صاف ہی نہیں کہ ابھی کروں گا تو سارے پار جو ہیں یہ گیر کے دوبارہ پار آ رہے ہیں جس بھائی کو جو بھی پرندہ چاہیے ہو تو الحمدلہ مل جائے گا اور اس کے بعد ایک پیار میرے پاس یہ ایرانیوں کا پڑا ہوا ہے بریڈر ہے جی اور اس کے بعد یہ بوس کا سلور اور سلور مادہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت عالی پیار ہے یہ میں نے سیل کر دیا ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ والی وائٹ کی مادہ ہے وہ والی بھی وائٹ کی مادہ ہے اور یہ والا دیسی گورہ ہے جی یہ بلیلر مروئی مجھے گیفٹ ملیا تھا جوڑا یہ بھی میرے پاس گھوم رہے جی تو میں نے کوہ خود کوکے کھانے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ملے تھے ابھی تیار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ والا ماشاءاللہ وائٹ کا پیار چیک کر لیں بہت اچھا پیار ہے بریڈر ہے مادہ کرید کے اندر ہے سارے پر گیر کے دوبارہ آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جی آپ کو میں یہ فارم دکھاتا ہوں تو یہ میرے بیٹے نے پکڑی ہے چھوٹی چڑیا تو یہ سارا دن اس کو دھانا پانی ڈالتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے اس کے ساتھ تو اس نے کہا مجھے کھڑا خالی کر کے دیں تو یہ دیکھ لیں میرے پاس جتنے بھی پرندے تھے بہت زیادہ سیل ہو چکی ہیں اور ادھر بھی آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے اس کے بعد آپ کو کھڑا جو ہے بھیر دکھاؤں گا تو میں نے پرندوں کا کام تھوڑا کام کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے پنجرے ہیں یہ کارٹن جس کے اندر پرندہ پیہ کر کے بھیتا ہوں یہ سارے پنجروں کا جگہ ہے پنجرے بھرے ہوئے ہیں سارے تو ان کے اندر ہر پنجرے کے اندر میرے الحمدللہ پرندے ہوتے تھے ابھی جو ہے میں نے کوئی زمین کا سعودہ کیا ہے جگہ لی ہے اس کی وجہ سے میرے یہ سارے پنجرے خالی ہیں پیسوں کی تھوڑی پرابرم بنی ہوتی اس لیے تو اس کے بعد جو ہے جی آپ کو یہ وائٹ کے بچے دکھاتا ہوں جی یا یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں جی وائٹ کے بچے ہیں سارے اور الحمدللہ بلکل بیڑا رہے ہیں ہاتھوں سے کھانے پینے والے ہیں اور سارے کے سارے وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں نو پیس ہیں جی میرے پاس یہ اٹھارا پیس تھے الحمدللہ بقایا سیل ہو گئے ہیں یہ نو پیس بچے ہوئے ہیں تو جس بھائی کو بھی اس میں سے نر مادہ میل فی میل جو بھی چاہیے ہوں جوڑا چاہیے ہوں الحمدللہ مل جائے گا اور ان کی وائٹ کی گرنٹی ہے یہ نو پیس بھی پار نکالنا شروع ہو گئے ہیں یہ بلکل دودھ کی طرح تو یہ میرے پاس نو پیس بچے ہوئے ہیں اور میرا دو جگہ پہ اور سودھا ہوا ہے تو دعا کریں اللہ کرے وہ مجھے مل جائے پرندے مل جائے تو انشاءاللہ پھر جو ہے یہ کھڑے ان کے بھار دوں گا تو یہ میرے پاس بینٹم کا پیار پڑا ہوا ہے میں نے ان کو آج کل کے دنوں میں پانی جارہ بجے کے بعد دس جارہ بجے تازہ پانی ڈالا کرو پرندوں کو نزلہ زکام بخار جو ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے جی وائٹ کا میل ہے بریڈر ہے جی انڈوں بچوں والے بہت ہی اچھا پیار ہے میل ہے خالی یہ بیٹھا ہوا ہے کھڑے کے اندر جس بھائی کو یہ والا میل چاہیے ہو تو یہ والا میل بھی مل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے جی آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ میرے پاس دو وائٹ کے پیار پڑے ہوئے تھے ایک جو ہے وہ میں نے سیل کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو پیار ہے جس بھائی کو چاہیے ہو ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا پیار ہے بہت ہی اچھا پیار ہے تو جس بھائی کو یہ والا چاہیے ہو تو یہ والا بھی مل جائے گا تو آپ کے لئے ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور ان کے پانی وغیرہ بھی ختم کرنے لگا ہوں تو اس کے بعد یہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ سلوروں کا پیار ہے بہت ہی اچھا پیار ہے بریڈر انڈو بچوں کی گارنٹی ہے تو جس بھائی کو یہ والا پیار چاہیے ہو پہلے میرے پاس ایک پیار یہاں پہ کھڑا ہوا تھا وہ میں نے الحمدلہ سیل کر دیا ہے وہ چلا گیا تھا کھا رہی ہاں اور یہ دوسرا پیار آیا ہے تو جس بھائی کو یہ والا پیار چاہیے ہو تو یہ والا مل جائے گا میرے پاس پہلے تین پیار تھے تینوں کے تینوں الحمدللہ سیل ہو چکے ہیں یہ پھر اس کے بعد یہ دو پیار ہیں وہ جو بوسک ہے جس کے وہ میں نے کلر کیا ہوا تھا وہ والا اور اس کی مادہ مادہ میں نے لگ سیل کر دی ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ والا کھڑا وائٹ تیتروں کا تھا اس کے اندر وائٹ تیتر تھے یہ والے میں نے پرسو چوتھ سیل کر دی ہیں اور اس کے اندر ایرانیوں کا پیار تھا یہ بھی سیل کر دی ہے اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ چیک کریں ایرانیوں کے پٹھے ہیں بلکل بیڈا رہے ہیں ہاتھوں سے کھانے پینے والے ہیں ازاد بھی گھومتے ہیں تو یہ جس بھائی کو پیار چاہیے ہو تو یہ دونوں بڑے جو ہیں میل ہیں یہ دونوں بڑے میل الگ ملیں گے اور چھوٹے جو ہیں نارمادہ یہ الگ ملیں گے تو یہ بڑے جو دونوں ہی میل ہیں ان کے ساتھ فی میلیں بھی مل جائیں گی جس بھائی نے یہ بڑے والے پٹھوں کا پیار لینا ہو یہ والا بھی مل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے جی آپ کو اور پٹھے دکھاتا ہوں بہت ہی اعلا بہت ہی اچھے پٹھے ہیں جی تو آپ کو وہ بھی کلیر کرواتا ہوں اور اس کے بعد جی یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں یہ ایرانی پٹھے ہیں جی آٹھ تو جس بھائی کو یہ آٹھ پیس چاہیے ہو تو یہ آٹھ کے آٹھ مل جائیں گے تو میرے گھر کے اندر فارم ہے گھر کے اندر بچوں کے رڈاٹ بچوں کے رواٹ یہ بھی پیچھے آتے رہتے ہیں تو ان چیزوں کی مادرات گھر کے اندر والے فارم کا اسی طرح ہوتا ہے بار میں الگ سیڈ پہ ہو تو پھر ادھر خموشی کی ویڈیو بنتی ہے تو ادھر جو ہے گھر کے اندر بچوں کے رڈاٹ گھر والے پیچھے بور رہے ہوتے ہیں تین چار بھائیوں کا گھر ہے تو اس وجہ سے آوازیں پیچھے بچوں کی آتی رہتی ہیں تو یہ ماشاءاللہ میرے پاس پرندے جی مجود ہیں کل میرے پاس نئے پرندے آنے ہیں انشاءاللہ ان کی پھر کل ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا تو جس بھائی کو بھی کسی قسم کا پرندہ چاہیے ہو جو بھی چاہیے ہو اس کا سکرین شارٹ لے کر میری ویڈس اپ کے اوپر آ کے میرے جے کہنے بھی فیاض بھائی یہ مجھے پرندہ چاہیے الحمدللہ وہی پرندہ ملے گا جو دیکھا ہے جو آپ نے سکرین شارٹ لینا ہے تو وہ ہی ملے گا ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ ہمارا چینل سکسرائب کیا کریں لیک کیا کریں شیئر کیا کریں دوستوں کے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ذاتی طور پرندہ نہیں ہوتا وہ ویڈیو لگا دیتے ہیں پھر پرندہ سیل ہو گیا تو جس جگہ پہ جس قسم کا بھی پرندہ ملا وہ اٹھا کے بھیج دیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس نہ وہ کام ہے نہ ہمیں وہ کام کرنا آتا ہے ہمارا جو کام ہے الحمدللہ خرید کر کے گھر لے کے پھر سیل کرتے ہیں کسی کے پرندے کی ویڈیو میں نہیں لگا تھا بلکل ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکھنا انشاءاللہ کل جو ہے آپ کو ان کی اور جو جو پرندے ہوں گے ان کی ویڈیو ملے گی تو جو بھائی لیف دیکھنا چاہتے ہیں رات کے ٹیم آٹھ نو کے بعد ٹیک ٹاک اکانٹ ہے جی فیاض خان بکھر کا نام سے اس کے اوپر میں لیف بیٹھ ہوتا ہوں لیف آ جائیں میرا ٹیک ٹاک فولو کریں لیف پہ آ جائیں باتیں کریں جو بھی کوئی مشورہ ہو تو لیف پہ بتاتا ہوں